نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کم دھامی کیبنیٹ بیٹھک چل رہی ہے دہرہ دون میں اور سیم دھامی کی عدیشتہ میں یہ بیٹھک کی جا رہی ہے تیسری بار آدھی دیش لاسکتے ہیں دھامی سرکار آدھی دیش لانے کے لیے سرکار کا منتح جاری ہے آج کیبنیٹ بیٹھک میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے آدھی دیش لانے کو لے کر تو تیسری بار آدھی دیش لاسکتے ہیں دھامی سرکار جس کو لے کر منتح بھی چل رہا ہے اور بتا دیں آپ کو کہ دیرہ دون میں یہ بیٹھک چل رہی ہے تمام کیابنٹ مطلی اس میں شامل ہیں اور سیم دھامی کے دشتہ میں بیٹھک کی جا رہی ہے کئی طرح کے پرستاب ہیں اور اس کے ساتھ ہی کئی طرح کے وشے ہیں جن پر منتن ہے وچار ومرش ہے اور ساتھ دیرہ دیش کے لیے کر بھی منتن سمبھب ہیں تو دیرہ دیش لانے کے لیے سرکار کا منتن جاری اور تیسری بار دردیش لانے کے تیارے میں دھامی سرکار کیابنٹ مطلی بیٹھک میں شامل ہیں تو بتا دیں آپ کو یہ بیٹھک جو کہ بہت بیعت پپون ہے کئی مائنوں میں اور سب سے بڑی بات کی اپچناب بھی ہونے ہیں ایک سیٹ پر اپسناب ہے اس سے پہرے یہ بیٹھک چل رہی ہے کئی مہت پپون مددے ہیں جن کو لے کر منتن وچار ومرش وہیں ادیرہ دیش لانے کو لے کر بھی تیسری باری ادیرہ دیش لانے کے تیارے سیم دھامی کی سرکار میں اور وہیں اس ادیرہ دیش کو لے کر تمام طرح کے وچار منتن وچار ومرش کیا جا رہا ہے اور ساتھیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس بیٹھک میں ادیرہ دیش کے لابہ اور بھی کئی مہت پپون مددے ہیں جن پر چرچا ہو رہی ہے تو جیسے ہی بیٹھک ختم ہوگی تمام باتیں اور منتھن کن کن وشیو کو لے کر ہوا ہے کیا فیصلہ ہوا ہے کیا تیہ کیا کیا ہے یہ سب سامنے آئے گا اور آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اسی بیچ بیٹھک چل رہی ہے کیابنیٹ منتری سب یہ پہنچ چکے ہیں بیٹھک شروع ہو چکی ہے مکہ منتری دھامی کی ادیشتہ میں یہ بیٹھک کی جارہی ہے ادیرہ دیش پر سبھی کی نظریں ہیں تیسری بار ادیش لانے کی تیاری میں دھامی سرکار وہیں اور کیا وشیع ہے جو کی آج چرچا کا وشیع بنے ہوئے ہیں اس بیٹھک میں ان کو لے کر بھی جانکاری ملے گی تو دہرہ دون میں سوچے والے میں یہ بیٹھک اور بتا دیں آپ کو کہ وہیں ادیش لانے کی تیاری میں تیسری بار ادیش لانے سکتی ہے دھامی سرکار تو ادیش کی سیمہ کا آخری دن اور آج سماپت ہو جائے گی سمیابدھی نیمہ ولی میں بھی سنشودھن کیا جا سکتا ہے ہم نے انبستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سناٹھا پسٹا ہوا ہے تیسری بار ادیش لانے سکتی ہے دھامی سرکار جس کو لے کر آج فیصلہ ہو جائے گا ادیش لانے کے لیے سرکار کا بنتھر وچار بمرش جاری ہے 2018 میں پہلی بار ادیش لائی تھی یہ سرکار اور ادیش کی سیمہ کا آج آخری دن ہے ایسے میں آج کیابنیٹ بیچک میں ادیش کو لے کر فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور 2018 میں پہلی بار ادیش آیا تھا تو وہیں آپ کو یہ بھی بتا دی کہ جملین بستیاں ہیں وہاں پر سناٹھا پسٹا ہوا ہے فیلال 2021 میں ادیش کو تین سال کے لیے بڑھا دیا گیا تھا اب آج آخری دن ہے اس ادیش کا دیکھنا ہوگا آگے اور کتنی اس کی جو سمسیمہ ہے وہ بڑھائی جائے گی یعنی کی جو تین سی بار ادیش آنے والا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری سامنے آئے گی یہ ہم تھوڑی در میں آپ کو بتائیں گے وہیں 2016 میں پہلی بار یہ ادیش لے کر آئی تھی دھاوی سرکار بتا دے کہ پردیش میں قریب 543 سمبلین بستیاں ہیں اور آج ادیش کو لے کر جو وچار ومش ہو رہا ہے ایسے میں مرین بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سناٹا بھی پسرا ہوا ہے لوگ شانت ہیں تھوڑے ڈرے ہوئے بھی ہیں تو مکانوں کی سنکھیا اس کے ساتھ ہی بستیوں کو جو نوٹس دیا گیا ہے سہتیس پرتیش بستیاں ندیہ نالے جو آسپاس ہیں سہتیس پرتیش در نکائے کی جو بھومی ہے ہر جگہ پر شاشن کی جو نظر ہے اور جو کاروائی کی جارہی ہے تمام چیزوں کو لے کر آپ کو بتا دی کہ آج فیصل ہو جائے گا آجیت راٹھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اس مدے پر جانکاری کے لیے آجیت کیونکہ دیکھیں کیابینٹ بیٹھک چل رہی ہے مکہ منتری دھامی کی ادھیکشتہ میں آدھیادیش ایک بڑا مدہ ہے تیسری بار آدھیادیش لاسکتی ہے دھامی سرکار اس کو لے کا تھوڑا وستار سے جاننا چاہتا ہوں جی بلکل دیکھیں آبھی منتری منڈل کی بیٹھک پیچھے میرے پیچھے سچوالے ہے سچوالے میں منتری منڈل کی بیٹھک تقریباً گیارہ بجے سروح ہو گئی تھی ابھی جاری ہے دو گھنٹے بیٹھک کو جاری ہوئے ہو گئے ہیں اور آج کی منتری منڈل کی بیٹھک میں جو خاص مدہ ہے وہ تقریباً پانچ سو بیاسی ملین بستیوں کو توڑے جانے سے روکنے کا اتھکرمن ہٹائے جانے سے روکنے کا ہائی کورٹ کا جو کفینسلہ ہے تو اس کے خلاف ہے ملین بستیوں کو بچانے کے لیے یہ ادھیادیش آج پھر آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ہائی کورٹ نے ایک آدیش دیا تھا کہ جتنی بھی ملین بستیاں اوید اتھکرمن ہیں اوید کبجیاں سب کو ہٹا دیا جائیں چونکہ آٹھ لاکھ کی پوپولیشن ان پانچ سو بیاسی بستیوں میں رہتی ہے اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ گھر پکے بنے ہوئے ہیں تو اسے دیکھتے ہوئے مانوی درشتیگون سے سرکار اس سمجھ 2018 میں تین سال کے لیے ایک ادھیادیش لے کر کے آئی ادھیادیش کے پراروپ کو منجوری دینی ہے اور پھر راجبہون یہ جائے گا راجبہون سے آج ہی اس ادھیادیش کے جاری ہونے کی پوری سمبابنہ ہے اس لیے بھی ہے کہ اگر ادھیادیش جاری نہیں رہتا تو ہائی کورٹ کا جو ادھیش وہ لاغو ہو جائے گا حالانکہ سرکار ایسا بھی کر سکتی ہے کہ کل ادھیادیش جاری کر دے لیکن یہ ادھیادیش آج ہی جاری ہونے کی امید ہے کیبنیٹ سے پاس ہونے کے بعد ادھیادیش لائی اور تین سال کے لیے اپنا سانت ہو جائیے تو اس کا ایک ریگولر سمادھان کے لیے یا دیرگ کالین یوجنا پر پنرواز پر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یا تو سرکار ان کو مالکانہ حقی دے دے یا پھر ان کا پنرواز کر دے یا پھر آئی کورٹ کے ادھیش کو مان لے تو یہ جو ایڈھوکیزم چل رہا ہے ادھیادیش کا جو آتیسری بار آنے جا رہا ہے مطلب یہ ڈیموکرنٹک سیٹ اپ میں کہیں کہیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اور سمیدان کا آرٹیکل 123 کہتا ہے کہ کوئی بھی ادھیادیش چھ مہینے کے لیے آتا ہے اور بہت ہی اپریہار یہ چیزیں ہیں تو چھ مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہاں تو تین تین سال کے لیے ادھیادیش آ رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں کمپلیکیشنز ہو سکتا ہے بہت سمیہ کر دیں لیکن فیلال آج ادھیادیش ان بستیوں کو بچانے کے لیے کیمنیٹ میں اس کے پرارکب کو منجوری ملنے والی ہیں بلکل اور دیکھیں آج جی یہاں پر جس طرح کی سے بھی آپ نے کہا کہ اس کا کوئی سمادھار ہونا چاہیے وہ بھی ستھیک سمادھار ہونا چاہیے جو کہ بار بار اس طرح کے سطحیق نہ ہو لیکن وہی اگر ہم بات کریں مرین بستیوں میں رہنے والی لوگوں کی وہ ہر بار اس طرح سے دو سال بعد تین سال بعد پریشان تھوڑی ہوں گے کہ اب کیا ہوگا آگے کہیں اب ایسا نہ ہو کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ لاغو ہو جائے تو اگر یہاں پر ایک سمادھار کی بات کی جائے جو کہ پرمننٹ ہو اس کو لے کے سرکار آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں اس کے پیچھے وجہ ہے چونکہ سرکار کے ایجنڈے میں یہ بہت مکھے طور پر ہے ہی نہیں چونکہ اس میں جو ووٹ بینک ہے ملین بستیوں میں وہ دونوں کا ہے بھاجپا کا بھی اور کانگریس کا بھی دونوں دلوں کے نیتا بہت مطمین رہتے ہیں کہ جو بھی سرکار رہے گی وہ اس کا کام کرے گی کانگریس نیتاوں کا کہنا ہے کہ ملین بستیوں کے اس کو ریگولائز کرنے کے لیے ہم نے ایک نیام آولی بنائی تھی ویدان سوا سے پاریت ہوئی لیکن بھاجپا کی سرکار آئی تو اس نے ان کو لاغو نہیں کیا تو کل ملا کر اگر ابھی ان کے ایک استھائی سمادھان پر ایک دیرگ کالی نیوجنا پر کوئی کام نہیں ہوا ہے ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں آٹ سال ہو گئے ہیں بھاجپا کو سرکار میں یہاں پر آئے ہوئے تو ابھی تک کسی طرح کا کوئی سمادھان کوئی پرستا کوئی ککاریا یوجنا کوئی ورک آؤٹ پلان کوچ نہیں ہے تو ابھی کیوال ادھیادیس ادھیادیس کھیلنے والا کا ایک سلسلہ چلنا ہے سرکار اسی پر کھیل کر آگے بڑھ رہی یہ تین سال کی پھر چھٹی ہو جائے گی اگر آج تین سال کے لیے پھر آتا ہے تو تین سال کے لیے چھٹی ہو گئی اور اگر آج چھے مہینے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب سرکار اس کے استھائی سمادھان کے لیے کوئی ایک کاریا یوجنا تیار کر رہی ہے اس پر آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ادھیادیس کے علاوہ کوئی اور مددہ کوئی اور وشش جس پر آج جس کیبینیٹ بیچک میں چرچہ ہو رہی کئی بھی بھاگوں کی سیوہ نیماؤلی ہے ہیل سے جڑے ہوئے مددے ہیں کچھ اور بھی جو نیماؤلی ہوتی ہیں ان پر بھی مددے ہیں ان کے پرستاو بھی آج لائے جا رہے ہیں تو لیکن سب سے بڑا مددہ آج کی تاریخ میں یہی ہے جس سے سوا کروڑ کی آبادی والے اس دیس میں آٹھ ناک لوگ سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں تو سب سے بڑا مددہ یہی ہے باقی اور بھی پرستاو ہیں کہ دردنبر پرستاو ہیں الگ الگ بھی بھاگوں کے پرستاو یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن بڑا مددہ یہ پر آج یہی ہے چل یہ ٹھیک بہت شکریہ آج لیت آپ کا تمام جانکاری کے لئے آگے بڑھیں گی کدارنات اوپ چناف کو لے کر ویجی پیور کانگریس